سبھی کو جائے چنیند سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور ایسے میں ہمیں بچوں کا ڈفن بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ آج ہم انہیں ایسی کونسی چیز دیں جو وہ آسانی سے سکول میں لانچ موکس میں کھا لیں تو ایسی ہی میں ایج ایک سنیکس ریسپی تیار کر رہی ہوں جو ہیلذی بھی ہے اور بچوں سے آسانی سے کھا لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک کٹوری میتھی لیا ہے جسے میں نے اچھے سے چار پاش پانی سے دھو لیا ہے اور باریک بندہ لیا ہے اور ایسے ہی میں نے ایک گاجر لیا ہے جسے میں نے چھیل کر اچھے سے کدکس کر لیا ہے اور ایک کٹوری میں نے آٹا لیا ہے اس آٹے میں میں نے جیرہ اچوائن سوف اور تھوڑی ہنگ ڈالی ہے اور میں نے اس میں سفید تل بھی لیا ہے اور نمک لے لیا ہے حلدی لی ہے اور بچوں کے اکورڈنگ آپ اپنے حضاب سے لان مرچیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس آٹے کو اچھے سے گونت لیا ہے پہلے دھیرے دھیرے کر کے گاجر کے ہی پانی سے وہ آٹا گوتھا چاہے گا اس کے بعد آپ کو اپنی زربت لگے آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے اسے گونت لیجئے آٹا تھوڑی دیر ریسٹ کرنے دیجئے جب آٹا تھوڑا ریسٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک دیر چمچ آئل ڈال کر آپ اسے اچھے سے مٹھا لیجئے اب آپ چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیجئے اور اس لوئی سے پتلے پتلے سی پراتھے بنا لیجئے جب ہمارا پراتھا بن جائے تو توہ گرم ہونے پر ہم اسے پراتھے کو ڈال دیں گے اور دونوں طرف اچھے سے تیل لگا کر دھیمی دھیمی آج پر ان پراتھوں کو ہم سیکھ لیں گے دھیمی دھیمی آج پر پراتھے سیکھنے سے بہت ہی اچھے کورکورے سوادش پراتھے بنیں گے اور یہ پراتھے ہیتنے اچھے لگیں گے اور میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بچوں کو چینج ہو جائے اور اچھا لگے اس کے لیے میں نے تھوڑی سی چوکلیٹ ویپورز اس میں رکھ دیا ہیں تو دیکھئے ہمارا ٹیسٹی سا کٹس لنچ باکس بن کر ریڈی ہو گیا ہے موسیقی